چپس کی ہوتے ہیں آپ کے پاس بیکار پیکٹس اور آپ ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ان سے ارگنائزر اور چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین کے لیے بہت کار آمد ہو جاتی ہیں اور وہ ان سے اپنے بہت سارے کاموں کو بنا سکتی ہیں آسان کیونکہ ڈیلی کام تو اپنے کرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم کاموں کو آسان بنائیں اور اپنے کاموں کو ڈیلی جو ہے وہ کر سکیں بہت سکون کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل جی آج لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت زبدست قسم کے آئی ڈیاز اور یہ چھوٹ چھوٹی سے آئی ڈیاز ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم ٹپ نمبر ون سے تو اس طرح ہمارے پاس کافی ساری سوکس جب ہم دھو کر لاتے ہیں تو ان کو سمیٹنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے جب ہم ان کو اس طرح سے اکٹھا اٹھا کے پھینکنے تو بچے اکثر جو ہے وہ ایک اٹھاتے ہیں تو دوس ہی گم جاتی ہے تو اس کا بہترین جو ہے وہ ٹرک میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنی چیزوں کو کر سکتے ہیں بلکل سیٹ اور یہاں پہ جو ہے میں پہلے طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ٹپ نمبر ون میری یہ ہے کہ جی آپ نے اس طریقے سوکس کو لے لینی ہے ایک سوکس کو بچھا دینا ہے ایک جراب کو اچھے سے اور اس کے گر جو ہے کروس کر لینا ہے بلکل اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ دونوں کو آپ نے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ا ایک کو دوسرے کے اندر اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے اس کے بعد دوسرے کو لے آئیں اور اس کو اس کے اندر اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کا یہ بہت عبدیس قسم کا جو ہے سیٹ ہو جائے گا اور ایک تو سپیس بھی کم لے گا آپ کا سپیس کا ایشو بھی ختم ہو جائے گا سیکنڈ لی آپ کی سوکس جو ہے وہ ہو جائے گی محفوظ اور جب بھی بچوں کو چاہیے گی نکال سکیں گے آجا دیں سیکنڈ آئیڈیا کی طرف سیکنڈ میں آپ کو فولڈ کرنے کا طریقہ بتاؤ ہوں گے اس طریقے سے اپنے ایک سوکس کو رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر ہم رکھ لیں گے اپنی دوسری سوکس کو اور اس کے بعد ہم اس کو ایزیلی جو ہے فولڈ کرتے جائیں گے ایک سائٹ سے اور اس کے بعد ہم اس کو لے آئیں گے اس کے اوپر دوسری سائٹ ٹھیک ہے جی اس طرح سے دونوں کو رکھ لینا ہے اور ہم یہ جو ان کے انڈز ہوتے ہیں یہاں سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے آئیں گے اور اس کے بعد ہم یہ اوپر کا جو یہ پارٹ ہے اس کو ہم اس کے اندر اس طرح سے ف countryside گئی ایک تو آپ کی پیس بھی بہت کم پیس کو آجائے گی بہت کم küاگ سبتو سم اور آپ کی زبدرس قسم کی ہو گئی آجاتے ہیں نیکسٹ آگیا کہ کو فاولد کر لینا ہے ایک دوسرا فاولد چھول دینا ہے اس کے بعد تو تو فاولد چھول دینا ہے ا autres اس کے بعد چھول CD ب سے ایک پارٹ اوپی چھول دینا ہے اس سے اگر اس کو دیت اس کا زبدرس آگیا اس طرح سے ایک بول کی شکل بن جائے گی اور یہ بھی آپ کا زبدرس آگیا آجاتہ ہے جو نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو اس کو ہم جو ہے اس طرح سے دونوں کو لے کے ہم ان کو بان دیں گے تو اس طریقے سے بھی ہماری جو ہے ساکس نہیں گھومیں گی تو نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ایک کو اس طرع فولڈ کر لیا اور اس کو ہم نے رکھ دیا دوسری ساکس کے اندر اور اس کے بعد ہم دوسری ساکس کو بھی اس طرح کیسے فولڈ کر لیں گے اور اب چھوٹی سی سپیس پہ بہت آسانی کے ساتھ آ جائیں گے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آتے ہیں ہم گلاس وغیرہ کپس وغیرہ لاتے ہیں تو اس طرح کے باکسز ان کے ساتھ آتے ہیں آپ ان کو پھینگ دیتے ہیں میں نے اس کے اپر پارٹ کو اوپر سے سارے کٹ کر دیئے تھے اس کو میں نے اس طرح سمپلی رکھ دیا اور اس کے اندر میں اپنے سوکس رکھ دوں گی اور یہ میرا سوکس اورگنائزر بن جائے گا یا پھر آپ اس کے اندر جیوری بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں سٹیشنری کی ہوتی ہیں بچوں کی ان کو رکھ کے آپ ان کی کیبنٹ میں رکھ دیں ان کے جو ڈراؤز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں رکھ دیں تو یہ زبردہ اس قسم کا آپ کا ایک نو کاسٹ آرگنائزر بن کے ہو جاتا ہے ریڈی اور یہ دیکھیں اگر میں دو بھی رکھوں تو بھی اس میں بہت ایزی لیا جاتا ہے اور کافی ساری سپیس بچ جاتی ہے تو کیسا لگا میرا یہ نو کاسٹ آئیڈیا آپ کو اس طرح سے آپ ان کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی ط ہمارے پاس ہوتے ہیں اس طرح سے کافی سارے چیپس کے پیکٹس جن کو ہم خالی سمجھ کے پھینک دیتے ہیں تو ان سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جو ہے ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آپ نے موبائل چارج کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ چارجر وغیرہ وہ آپ لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جس پہ آپ موبائل رکھ سکیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جی لے لینی ہے ایک ڈبل � اورگنائزر تو اس طرح سے آپ نے ڈبل ٹیپ کو اس کے بیک پہ لگا دینا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے چپس کا ایک پیکٹ اور اوپر سے میں اس کو تھوڑا سا کٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے بیک پہ جو ہے وہ لگا دوں گی ایک ڈبل ٹیپ کا ایک پیس اور پیس لگانے کے بعد میں اس کو یہاں بالکل قریب ہی دیوار کے ساتھ چپکا دوں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں اس کو چپکا دوں گی اور یہ میرا نو کاسٹ ارگنائزر بن کے ہو گیا ہے ریڈی مجھے کوئی مہنگا ارگن سے ہی بنا لیا ہے اور میں کیا کروں گی کہ میں یہاں پہ اپنا موبائل لگا دوں گی اور آپ دیکھیں گے بہت ایزیلی یہ چپ گیا ہے اور آپ کو موبائل آسانی سے چارج ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے بلکل کوئی اورگنائزر لانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیسے لگا آپ کو میرا یہ آئیڈیا اس طریقے سے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں اور کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں آ جاتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو ہمارے بال اکثر سردیوں میں خاص طور پر یہ خراب ہو رہ ہوتے ہیں اور یہ ڈے ون میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ اس کو میں نے جو ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے میں نے لے لینا ہے ایک کوکونو ٹائل اور اس کا چھوٹا سا بیس میں لے لوں گی اور ڈیلی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے آپ ٹین ڈیز اس طرح سے کریں گے تو آپ کے بال جو ہے وہ بہت اچھے سے فریش ہو جائیں گے اب آپ نے میرے بال دیکھ لیے ہیں بلکل دو موہ بھی ہو رہے تھے اور پتلے بھی ہو رہے تھے تو آپ نے اس طرح سے تیل کو ہاتھوں پہ اس طرح مسلنا ہے تو ہاتھ کی گرمی سے جو ہے یہ بلڈ کی گرمی سے یہ پگل جائے گا اس کے بعد آپ نے لینا ہے اس طرح سے اینڈس کو اور اس کے اوپر اچھے سے ان کو لکا دینا ہے پورے بالوں پہ آپ نے اسی طرح سے لگا دینا ہے اور یہ جو ڈس کلر ہو رہے ہوتے ہیں دو دو تین تین کلر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے بال دو شاخوہ ہو رہے ہوتے ہیں پتلے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو ان کو آپ نے اس طرح سے ڈیلی لگانا ہے اور آفٹر ٹین ڈیز میں اب آپ کو دکھاؤں گے کہ آفٹر ٹین ڈیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے چھوрашے رات کو اس طرح لگا کے آپ نے چھوٹ دینا ہے اور صبح آپ چاہیں تو اس کو واش کر لیں ٹین ڈیز آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے بال اس کی گروہ اچھی ہونے لگے دیکھیں ان کا کلر بھی س اٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کے بال بھی ہو جائیں گے بلکل سیٹ؟ آجاتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو اس طرح سے ہماری جو یہ میٹس ہوتے ہیں یہ فولڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور ان کو جو ہے یہ سیٹ نہیں رہتے اور پاؤں فیسلنے لگتا ہے کیونکہ ان کی نیچے سے گریپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے ڈبل ٹیپ لے لینی ہے اور اس کو کر لینا ہے اُلٹا اور اُلٹا کرنے کے بعد ہم ان کے چاروں کورنر پہ اور سینٹر میں جو ہے وہ لگا دیں گے ڈبل ٹیپ اور اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ اس کو ٹیپ لگا کے اس بعد میں اس کو فکس کر دوں گی اس طرح سے اب دیکھیں اب یہ بلکل سٹیٹ ہو گیا ہے جو کہ بلکل فولڈنگ تھا اور اس طرح سے میرا جو ہے یہ ہو گیا ہے سیٹ تو جی کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو آپ کو میرے آئیڈیا پسند آئی ہوں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے